آج کے اس علنکرن سمارو کی ایک وشیش مہتہ اور ایک وشیش ڈگنیٹی ہوتی ہے یہ ہم سب لوگوں کو کئی چیزیں یاد کرنے کا سمعہ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بل کے ان بہادر لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے راشتر کے سیوہ میں اپنے پرانوں کی اہوتی دی ہر منوشے کو اپنے پران پیارے ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے پرانوں سے بھی اہدک اپنی مات ربھومی اپنا کرم اپنا فورس اور جس ادیششے کے لیے انہوں نے فورس کو جوائن کیا ہوتا ہے اس کے پرتی ان کی جو نشتہ اور ان کی جو ڈیڈیکیشن ہوتا ہے وہ اس سے بھی ایک مہتو رکھتا ہے ہم ان بیوروں کو شدہ انجلی دیتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس فورس کے اندر میں میرا بھارتیا پولیس کے ساتھ میں لگ بھگ باوند سال کا سممند رہا ہے اور جب میں نے سرویس جوائن کی تھی اس وقت یہ نئی نئی فورس بنی تھی اور رستم جی کو بھی ان کے ساتھ بھی مجھے کام کرنے کا سمیں ملا ان سے ملنے کا بھی کئی بار سمیں ملا کس پرکار سے انہوں نے اس فورس کو نرچر کیا اور مجھ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو ویلیوز ہیں آپ کی جو کرتب پرائنٹہ ہے آپ کا جو پروفیشنلزم ہے یہ اتکرسٹشنی کا ہے یہ بات ضرور ہے کہ کئی لوگوں کو جیون کے اندر میں یہ سواف سر ملتا ہے کہ انہیں یہ آہوتی دینے کا سمیں ملتا ہے ہم ان کے پرتی آباری بھی ہیں اور ہماری پرارتنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے پریباروں کے ساتھ ہیں لیکن ہر سپاہی بارڈر سیکرٹی فورس کا اتنا ہی بہادر ہے اس میں بھی اتنا ہی ضدبہ ہے یہ دن سمیں آئے گا تو ہر آدمی اپنی قربانی کے لئے تیار رہے گا یہ راشتر کا پورا بھروس ہے میں آج جن آفسرز کو اور باقی ادر رینکز کو میڈلز دے گئے ان کو بہت بہت کانکیولیشنز دیتا ہوں یہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا جس طرح سے ان کے سائٹیشنز پڑھے گئے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی کرتے بے پرانتہ کے ساتھ کتنی اچھی ان کی ان کا کاریہ تھا جس سے کہ انہوں نے دیش کا بھی اور بل کا بھی جو ہے گورو کیا ساتھیوں بورڈر سیکرٹی فورس دنیا کی سب سے بڑی بورڈر گارڈنگ فورس ماتر نہیں ہے یہ فورس کے اتنے جو سٹینڈرز ہیں اچھیومنٹ کے جو سٹینڈرز ہیں ڈسپلین کے جو سٹینڈرز ہیں ہائی پروفیشنلزم کے اور جو سٹینڈرز ہیں ایک بیبھن پرکار کی سرکشہ کی سمدھی کاریوں کو کرنے کی کشمتہ میں اپنے آپ کو موڑنے کی اڈپٹیبیلٹی جو ہے وہ ایک بہت اپنے میں یونیک چیز ہے ہم جیسے کی ڈی جی صاحب نے بتایا بورڈر سیکرٹی فورس نے ہر طرح چاہے وہ یدھ کا سمجھ تھا یا پیس ٹیم تھا چاہے وہ راجستان کا علاقہ تھا یا برفیلی چوٹیوں کا علاقہ تھا یا کہیں پر گھنے جنگل تھے یا لیفٹنگ اکسٹریمزم یا انسرجنسی سے لڑنا تھا انہوں نے ہر موقع پر اپنے کو دی گئی ڈیوٹی کو اچھی طرح سے پورا ہی نہیں کیا بلکہ ایک ایسا مارک چھوڑا ایک اس پرکار کے مانک ستاپید کیے جو کہ ہم سب کے لیے ایک گورو کا بشہ ہے اور آج دیش جو اتنا سرکشت ہے اس میں بھارتی اس میں سیما سرکشا بلکی ایک بڑی بھاری بھومی کا رہی ہے اور میں آشاء کرتا ہوں کہ یہی پروفیشنلزم اور بھی آگے بڑھے گا اس الانکرنل سواروں کا ایک ادیش یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی ویلیوز کو اور کس طرح کی چیزوں کو چاہتے ہیں کہ فورس کے اندر میں اور بھی ادھک لوگ پریریت ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو اور ادھک شکشم بنانا ہے اور ادھک مضبوط بنانا ہے اور اپنی یوگتہ میں اور ادھک بڑھانا ہے کیونکہ آنے والے سمیں کی سرکشا چونتیاں اور بھی ادھک گمبیر ہو سکتی ہیں مجھے بہت شوشی ہے اس بات کی کہ پچھلے کچھ سمجھ سے ٹکنالوجی کی اور ادھک دھیان دیا جا رہا ہے مارڈن گیجٹس اور اس کا ادھک پریوک کیا جا رہا ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں شاید اس کی بہت ادھک آبشکتہ ہوگی اور نیشنل سیکوریٹی کے لئے یہ آبشک ہوتا ہے کہ ہمارے لئے ہر روز ایک نئی چیلنج کا دین ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو ری انوانٹ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کل والی لڑائی کے لئے تیار نہیں کرنا پڑتا بلکہ کل آنے والی لڑائی کے لئے تیار کرنا پڑتا ہے میں آپ لوگوں کا آبھاری ہوں اور پھر سے میں میں ان سبھی کو کمپلیمنٹس دیتا ہوں اپنی طرف سے جن کو آج میڈلز ملے اور میں پھر سے اپنا آبھار بکلے کرتا ہوں مہاندی شکریہ کو اور بی ایس اف کے باقی آفیسر جوانا کو بہت بہت دنیا بات